نواز شریف کی جاتی عمرہ رہائش گاہ آمد لیگی کارکنان کا آتش بازی سے استقبال پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں نواز شریف کی گھر پہنچنے پر قبرستان آمد مسلم لیگ نون کے قائد کی اپنے والد والدہ اور اہلیہ بیگم پلسوم نواز کی قبروں پر حاضری پھول رکھے اور فاتح خانی کی وہ کون ہیں جو مجھے ہر چند سال بعد قوم سے جدا کر دیتے ہیں آپ کو فتح ہے کہ ہمارے دور میں دھرنے کون کروا رہا تھا ہم نے تو ملک کی تعمیر کی ایٹم بم بنایا لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی ختم کی کیا اس لیے مجھے نکالا ملک ترقی کی طرف جا رہا تھا مجھے اقتدار سے نکال دیا گیا سابق وزیراعظم نواز شریف کا منار پاکستان میں جلسے سے خطاب کہا کہ بغل مچھوری اور موں میں رام رام یہ مجھے نہیں آتا ریاستی اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا عوام سے میرا رشتہ پیار کا ہے نہ عوام نے مجھے دھوکا دیا نہ میں نے عوام کو دھوکا دیا نواز شریف کو مٹانے کے لیے کئی آئے اور کئی چلے گئے اللہ جسے ختم نہ کرنا چاہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا اللہ جسے عزت دینا چاہے کوئی نہیں چھین سکتا لوگ کہتے تھے کہ نون سے شین نکل جائے گی اس وقت نون بھی کھڑی ہے اور شین بھی اللہ تعالیٰ دونوں بھائیوں اور بہن بھائی کی جوڑی سلامت رکھے مریم نواز کہتی ہیں کہ جو کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی وہ آ کر دیکھیں کہ نواز شریف آ گیا شیروں کے لیے میدان چھوٹا پڑ گیا آج جلسہ گاہ میں پورا پاکستان موجود ہے نواز شریف نے ہر بار قوم کی تقدیر بدلی ہر بار اقتدار سے ہٹایا گیا نواز شریف نے قوم کے لیے جیلے کاٹی جلا وطن ہوئے سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا نواز شریف اب آ گئے بے روزگاری اور غربت ختم کریں گے سابق وزیراعظم شہباز شریف کا جلسے سے خطاب بولے کہ نواز شریف جدوجہد جذبہ اور جنون ہے نواز شریف میمارے پاکستان ہے ہمارے دور میں نو مئی تو دور کی بات نواز شریف دور میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا 76 سالہ تاریخ میں منارے پاکستان پر اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا چیئرمن پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کروا دی گئی پارٹی چیئرمن عدالتی حکم پر جیل میں آدھا گھنڈت بچوں بیٹوں سے بات چیت کرتے رہے سلمان اور قاسم والد سے بات کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے چیئرمن پی ٹی آئی کی مسکراتے ہوئے بیٹوں کو تسلی غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں صرف نو دن باقی 31 اکتوبر کے بعد سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کوئی ریایت نہیں برتی جائے گی ایسے تمام علاقوں میں ایکشن کیا جائے گا جہاں غیر قانونی غیر ملکی آباد ہے پراندینے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی ادھر افغان شہریوں کی بھی وطن واپسی جاری گزشتہ روز مزید چار ہزار چار سو تئیس واشندے افغانستان لوٹ گئے اور انگلینڈ کو ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ کے ہاتھوں دو سو امتیس رنس سے بدترین شکست چار سو رنس کا حدب کا تاقب کرتے ہوئے انگلیش شیر صرف ایک سو ستر رنس پر ڈھیر ہو گئے سو رنس پر انگلینڈ کے آٹھ کھلاڑی وکٹے گوا بیٹھے ادھر شیر لنکا نے بھی ورلڈ کپ میں پتا کا کھاتا کھول دیا نیڈر لینڈز کو پانس وکٹوں سے شکست دے دی نیڈر لینڈ نے دو سو تریس سٹر رنس کا حدب دیا شیر لنکا ٹیم نے حدب انچاس وے اوور میں پانس وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا موسیقی